گیری اسی سکھی کماریاں نا او مانچی باڑے دے جنگلان چھوڑا دیا سیجا دے سونکے سانوں دس گیا سکھا پریاں سیجا کے اوڈیاں دیا نے او مانچی باڑے دے جنگل بچے دس گیا کدے کارپروار بھی چھڑنا پبے سکھا تیری زبان تو تیرے بچیاں دا روڑا نہ نکلے تیری زبان تو سائیں دے شکرانے دے بول نکل او مانچی باڑے دے جنگل بچے سونکے سانوں دس گیا کدے پترانوں بھی آپا قربان کر کے کمے ربی پانے بچے توڑنا جیڑا گرو پورا ہو بے او دا سکھ کرے ادورانی اوڈا ایک گر یاد رکھی میر ملو تو کہر کر دا تھک جائیں گا تو لالچ دن دا تھک جائیں گا اچھی گرو گو میں سنگدیاں تینیاں ہیں ساتھ کر کے جانے اچھی کرے میں پڑکا گیاں ساتھ کر کے جان گرو چرنا بھی جڑے کہ امیج جڑیا رہے گا ایک مینٹی میں غور کر دیاں بچوں ایسے گاتھا نم پوری کرنے پتہ نہیں رب جانے سکھ کیوں پڑک جاندے اجدہ میں انہوں پچھنا چاہنا گرو کیا سکھا کدے تو کسے نم باپو کین لگ پہنے چارک دنہ بعد پتہ لگ دے اوہ بکاری دنیا بچ فسیا جیل بچ بٹھا ہے کدے کسے نم ماں کین لگ پہنے اوہ پتہ لگ دے زندگی دے کے ہو جے کو کرم کرنے بھالے نے مان کرو اس کا تیری ماں ماتا سب کار اوہ جڑے کھڑے نم اسی ماں نہیں کہلے ازیوں نم ماں کہلے جیڑی گرو دے کون رہ کے بھی اپنے سچے کھالچے نم گول بچ پوا کے مان کر دی ہے ازیوں نم ماں کہلے جیڑی ماتا سیب کور کہنے اوہ کھالچے دی اک کو ماتا ہے کھالچے دی جنی گھنی ماتا نہیں بن سکتی کھالچے دا اک کو ہی پتہ ہے گرو گومت سنگ سچے پاچھا ازیوں نم باپو نہیں بڑھون دے جیڑے کل دول جاندے رہے ازیوں نم باپو بڑھون دے جیڑا پتران دیا شہادتا دے کے بینی ڈول دا رب دا شکران نہ کرنا جاندے بینٹی کر دیا ساں بڑی تمہیں جو دیکھے سمجھے دے اج اوس ماں مانو لالچ دیتے او نہیں ڈولی میر منو کرو جتو کے بڑا گسے بچو کے پشاں پڑتے ہیں جلوں دروازے کو جان لگا او دیکھ کرنا بچی کا آواز پہی ایک پنجا کو سازاندہ بچا اپنی ماں کو لائیا ہے ماں نو کہنے لگیا ماں میں چار پاتھ جب جی سیب دے کر لے ماں میں نو کہنٹا ہو گیا اج دی پاشا بچ کہلیے ادھو پہر دو پہران دی گادن دی ہو گی ماں میں نو انہ سما ہو گیا میں بانی پڑ دے کونے بچ بٹھا پانچ سالاندہ بچا ماں نو کہہ رہے ہیں ماں میں چار پاتھ جب جی سیب دے کر لے تو کنڈی سی تی نو پرشادہ دیں گی ماں میں اینے پاٹھ کر لے ہونتے میں نو پرشادہ دے دے میں نو پکبری لگیے ماں نے اپنے دپٹے نالوں ایک روٹی دا چوتھا حصہ جڑا سام کے رکھیا سی ماں نے او دا نکا جیا مکی دے دانے جنہا ٹکڑا توڑیا ایک روٹی دا چوتھا حصہ ہے چار حصہ چی کروٹی بندی ہوئی ہے ایک روٹی چار بی بیاں نو مل دی ہے اور آج دی پاکشا بچ کما چوبی کنٹیاں چنو اینی کروٹی نو گزارہ کرنے او دے بچوں ایک نکا جیا مکی دے دانے جنہا ٹکڑا توڑ کے پتھ دے موں تے رکھے بھلا تے رکھے اور نو کین لگی پتھے اینو بار بار چبائی جائیں اینو اندر نہ لگائیں کین لگے ماں کیوں کین لگی پتھے چوبی کنٹیاں جو گا آ میرے کل اینہ کو ٹکڑے ماں بہنو پکھ بڑی لگی ہے ماں کہن دی پتھ کونے بچ بیٹھ کے پھر پاٹ کر لے میں او نا چرنو چکی پیل ماں پتھ بے سبا مندانے بھی پینے لے نہیں ٹیٹ میری چھاتی اٹھے جارم نے سبا مندہ پتھے رکھنے میں تینوں بھی نہیں پیار کر سکا گی کہ میں نو پینہ پینے میں پینی ہے تو کونے بچ بیٹھ کے پاٹ کر ماں گھن میں کھیڑا پاٹ کرا کہ نگی پتھ بے انتو پاٹ کر جے شک دیتا تجھے ارادی دکھ بھی تجھے تی آئیں جے پک دیتا اتغی راجہ دکھ بچ سوک منائیں پتھ بے جد تینوں پک بوتی لگے تو بار بار پنگٹی نوں پڑی تیرے اندر سبر آجائیں پتھ بے تو بار بار پنگٹی نوں پڑی تیرے اندر گروہ سبر دوے تو بار بار پنگٹی پڑی جے شک دیتا تجھے ارادی دکھ بھی تجھے تی آئیں جے پک دیتا اتغی راجہ دکھ بچ سوک منائیں بچے نے وہ نکا جیا روٹی دا ٹکڑا مک پایا اپنی ماں نوں پیار کیتا وہ چلے کہ لگیا ماں جے روٹی نہیں ہے تو دو کٹھا پانی دیئے ہی پلا دے ماں میں نوں دو کٹھا پانی دیئے ہی پلا دے ماں نے او سے بیڑے اپنے ڈڑا پیادا رکھیا سی پانی دا کونے بیت دو انگڑیاں ڈوبیاں اپنے پٹھ دے مکھنو لائیاں کہن لگی پٹھوے پانی دا کٹھنا پڑی صرف بڑھ گلوے کرنی پٹھوے لما سما تینوں ایک پیادے نال سارنا پہنے میر مننوں نے ویکھ لیا ادھا بڑا پیار ہے اپنے پٹھ دے نالا شیانے کہن دے نے جان گربانی بھی کہن دیئے انگڑا کر لیتے ماں پجی ہم دیئے نکا جا دردو بے ماں دا کلے جا نکل جان دے ماں سوہپن کوڑ کے اپنے پتھنوں پلا دن دیئے ماں دکھا اپنی چوڑی بچ پوا کے اپنے بچے دی چوڑی بچ سکھ پوا دن دیئے میر منوں تینوں رستہ مل گیا کد جنوں ایش ماں دے سمڑے دے پتھنوں تسیہ دیں گا ماں پجی پھرے گی ترپے گی میر منوں میں تیریاں ساریاں کدام منڈی تیارے باستہ جے رب دا اے پنجا کو ساناں دے بچے تے کہر نہ کریں دوچھے جن میر منوں آیا ہے کین لگیا آج میں جڑا کہر کرنا ہے نا سچ کر کے جانے ہو لاہور دیاں جیلاں بھی رو اٹھنگیاں جلدی نہ مان جاؤ نہیں تے اوکھیاں ہوگیاں اونا اکوئی گل آنکھی کہن لگے میر منوں تینوں جنی باری تو پوچھ رہے ہیں اونی باری گرو سادھا صدق بڑا کر دین دے راب جانے ہو کمیں سادھے سے دیال ہویا ہے عام کر کے اس طرح یا نو درپوک جیا بنایا جان دے اور ان بارے جناچ میں بنتی کرانگا تیے بچیے کہنے میر منوں دیا گلہ سنے اور انہیں رکھڑیاں نئی سن بنیا ہو یا انہیں گرو دیا کر پانا پانیا ہو یا سانا اور انہیں رکھڑیاں نئی سن بنیا انہیں گھٹاں بچ گرو دے کڑے پائے ہو یا سانا اور انہیں رکھڑیاں نئی سن بنیا انہیں امرت شاکے انہیں بیر بنائے ہو یا سانا اے رکھڑیاں بڑے بیر تا دوجہ دن منکر ہو جان دے جیڑے گرو گومت سنگھ نے امرت شاکے بیر بنے انہیں دے اور ساری دنیا بچ پہنانوں اپنا سمجھ دے اور کلے کسے بگانی نہ بھی ہار بورا نہیں کر دے تو رکھڑیاں نہ باننا تو گرو دے امرت شاکے تو رکھڑیاں نہ باننا تو گرو دے ہاتھ بچ کڑا پا تو اپنے بھیلے نمپوا تو گرو دے چرنا بچ جڑ سمجھ دی آگیاں نئی بوتی جڑی میں بنتی کرنے گا شبڑی بچار بھی کرنی ہیں بڑی پیاری بچار اوچ بیڑے اوچ ماما نے جواب دیتا میر منو تو جنہ کہر کرنے سادہ صبر اڈائی بڑا گرو کر دین دے کہنے لگیا میں آج بیکھنا تیرے صبر نو او نے ماں دی گوڑ بچا چکیا چوک کے بچا ڈومے لتاں تو پکڑ کے پٹھا لٹکایا ہویا اپنے بچے نو لٹکنا بیکھ دیئے ماں اپنے بچے نو لٹکنا بیکھ دیئے ماں بچے دی زبانوں کہ شابد نکل گیا ماں ماں نے اسے بیڑے پیار نے آکیا کہنے لگی پتھ بے ہن تو ماں نہ کہے ہن تو مون منتر دا پاٹ کر لے تیرا وقت آ گیا دے ہن تو اپنی زبانوں وائی گرو کہے پتھ بے گن تو اپنی زبانوں گرو نانک کہے ہن بے پتھ بے تو اپنی زبانوں گرو گوم سنگ کہے ہن پتھ بے تو ماں نہ کہے کتے ماندیاں اندرہ نو بھی تو نہ پیدائے تو گھن گرو گوم سنگھنا نا لے پتھ بے میں بے ایک سکا جو ظالم تینوں پر کھون لگا ہے پتھ نے گرو نانک شابدہ نا لیا پتھ نے موڑ منتر دا پاٹ کیتا ظالم نے چکے پتھانوں اڑا لٹا پتھانوں بگا کے مارے ہیں جدو پتھنوں اٹھانوں اڑا بیکھیا ماندیاں اکھا نال گئیاں جارم نے تلوار چلائی شر بکرا ہو گیا تاڑ بکرا ہو گیا پتھ دے کھون دیاں پچکاریاں پتھ دے کھون دے چھٹے ماندے مو تے پہ گئے اپنے مونو ساپ کر کے کہن لگی پتھ بے آج تک بڑیاں لادیاں سنیاں سانا پر شہیدہ دے کھون دی لادی کے ہو دی اندھی آج میں اپنے پتھ دے گھون اپنے چیرے تے لادی لائی بیٹھیں ہیں جارم نے انہاں صبر آیا پیٹ پاڑ کے بچے دا جڑا سریر پہ ہے پیٹ پاڑ کے بچے دا او دیاں آندرہ کٹ کے ماں دے گڑے بچ ہار پا دیتا ہار پایا او دے ٹکڑے پہنے بچے دے شم نے اپنے بچے دے ٹکڑے کٹھے کر کے ماں گود بچے رکھ کے انہاں لڑی زین لگی ہے ناردی ماضی تہاں نکل گئی کن لگے پہنے تو غوش آواز بچے کن لگی ہاں پوری غوش بچے کن لگی تیرا پتھ تے شیر ہو گیا کن لگی تا دیتا لوری دین لگی ہے کن لگی شہید ہوئے پتھنوں کا دی لوری دینی ہے لوریاں تے پہلا دینی ہے سال کن لگی نہیں میں شہید ہوئے پتھنوں بھی لوری دینی ہے ہن کا دی لوری دیں گی ہن میں لوری دیں گی پتھوے تو کٹہ سپاگہ نکلیا آج تو پائی منی شنگدہ ویر بن گیا آج تو پائی تارو شنگدہ پرہ بن گیا آج تو شاہ باز شویخ شنگدہ پرہ بن گیا آج تو بابا عدید شنگدہ پرہ بن گیا آج تو گروہ گومت شنگدہ پوت بند گیا اور میری گریپڑی دی چھوڑی تے بڑی چھوٹی سی آج تو گروہ گومت شنگ دی بکڑ بچ بیت گیا اور تو بابا عجید شنگ دا پراہ بن گیا تو اے دے بڑے پروار دا میمبر بن گیا اور پوتھ میں سپاہ گئی ہے آمیں تینوں لوری دیا تو گروہ گومت شنگ دی بکڑ بچ سدا لی سماجہ میں تینوں مڑ کر دے پڑکڑا نہ پاوے بیک سکھا جنہ نے گروہ نو پڑی ہے اندروں جن کا موت اٹھا تین کا شبد سچے سوارے کہے نان کہ اے اناند ہے اناند گروہ تے جانے خون ایس چوگٹے بچوں خون ایس چوکٹے بچوں اے گروہ شبد نو بچاری ہو جے اپنے من اندر چاہت مار کے دیکھ ہو جے میرے کڑکی ہے ڈاتیا اے دنیا دیا سکھ سہولتا میں ذات برادرییاں دے ہنکار میں چار کو فوٹ میرا کار دنیا تو اوچھا ہوئے گا میں او سے دے ہنکار چھ دبیا پہ ہیں کہ دے گروہ دا شکر نہ کیتا کوئی بھی جیڑا فارا آج کھاند ہے او دا بیج کسے نے بویا ہویا ہے تاہی فارا آج کھاند ہے جے تو آج اپنے پتہ نو چوڑی بچ لائی بیٹھا ہے اور کسے نے اپنے پتہ نو چوڑی بچ پوائی نے تاہ تو اپنے پتہ نو چوڑی بچ لائی بیٹھا ہے جنا نے بیج بیجیا کدے انہ دا بھی شکران نہ کر شہب دی بانی جے بولنے بڑے پیارے اناند کار سنت ہر جاپ اناند کار تو جیبن پر اناند مانیں گا قدرت دی گودھ بچوں اناند مانیں گا کمیں اناند مل سکتے ہیں سنت ہر جاپ ہون اچھے سنت کسے پہرابے دانا نہیں ہے اچھے سنت برتی دانا ہے عام منکھنو سنت کے ہے او پلیا او نیک انسانا او چنگیا منکھا او پلیا پرشا کدے مالک دا نام بھی جپیا کر اے دے چو تینو اناند ملنے کدے سائن دا شکر بھی کدے کر اے دے چو تینو اناند ملنے اناند کار سنت ہر جاپ جاپ جی سائب دی بکڑ بچوں جڑا سکھ ملے گا نا دکھ پار ہر سکھ کر لے جائے او دکھا نو ختم کر کے تیری چوڑی بچی کپر میں سکھ پارے گا پھر کمیں کرنے شاڑ سیانپ بہت چترائی گرکا جاپ منت نرمل شاڑ سیانپ سیانپا چھڑ دے چترائیاں چھڑ دے میں بچوں بچوں گل کر دا جامنگا بہتات لوگ نے کئی ایشے نے جیڑے کہنے گے جی میں دربار شہب ہر ایک میں نے دی آخری طریق نو جاننا ہے اچھیا جی کیوں آخری طریق نو کیوں جاندی ہو کہنا جی بھی اگلے جن پھر پہلی طریق ہو جاندی ہے نا کہ میں مٹھا ٹیک ہو نا میرا اکمی نیچنو دو باری مٹھا ٹیک ہو جاند ہے میں ہاتھ جوڑ بینٹی کرا منہ تو کدھوں چلاکیاں چھڑیں گا تو پا میں اکمی نیچنو اکوزن مٹھا ٹیک لے پر چلاکیاں نالنا ٹیک چترانیاں نالنا ٹیک گرو چرنا بچ گوئے نمانی ٹھے پہی پورے ستگر پاس نمانا بنکے آ نتانا بنکے آ اپنے چتنیاں چترانیاں چھڑ دے چھاڑ سیانپ بہت چترائی چترانیاں چھڑ دے سیانپا چھڑ دے اپنی چھوشی اکل نو چھڑ دے گرو کا جاپ منت نرمل گرو کا نرمل منتر نرمل بچن گرو کے امرت بول گرو کی پویتر بانی ساڑے منتر کی نے ساڑے منتر دنیا والے منتر نہیں ہے ساچ منتر تمہارا امرت بانی تیری بانی کی ساڑا سچا منتر ہے تیری بانی کی ساڑے لی چنگی صلاح ہے تیری بانی کی ساڑے لی پویتر کھدان ہے گرو کیا سکھا پوچھ کرے چاندنی چونکنوں اور تینوں دسے گا ایتھے آرہان دے دندیاں تھرے پائی متی داسنے بھی جاپ جی صحیح پڑی سی تینوں دسے گا پائی دے اللہ میں ابردی دیکھ بیت جاپ جی صحیح پڑی سی کرے پوچھ کے دیکھ پائی ستی داسنوں میرے سرینوں اگلائی سی میں تر بھی جاپ جی صحیح پڑی سی اے انہیں دکانیں جاپ جی صحیح پڑ کے اے اوچ چاندنی چونکڑی کوتھ والی نوں اج گردوارا سیچ گنج صحیح بنا دھتا اے میں تینوں پوچھ داؤں سکھا جتن تیرے اندر جاپ جی صحیح آگئی جتن تیرے اندر گرو کی بانی جا بحثہ ہو گیا گرو کی بانی جا بحثہ ہو جائے کوئی گرانت گرو گرانت صحیح بن جاندے گرو کی بانی جا بحثہ ہو جائے کوئی امارت دربار سیب بن جاندی ہے گرو کی بانی جا بحثہ ہو جائے کوئی پانی بھی امرت بن جاندے جتن تیرے اندر گرو کی بانی جا بحثہ ہو گیا وہ تیرا شریر غرمندر نہ بنے گا تیرا شریر لفظہ کارنی بنے گا اپنے اندر چاہت مار گرو چرنا پچھ نمانا ہو کے آجا جیڑے گرو چرنا پچھ کڑوا لیں گے شیانے آکھ جنے پتھر اکو باری مندر گیا تے پوچھن جو گو گیا بندیا تو روج گرو چرنا بچہ ہونا ہے جے ہو جے آونا ہے اوہا جا چلا جانے کہ تے گرو کا بچن گھر دے چو بساکے جا میں تیری زندگی تبدیل ہو جائے پہلیاں پنگٹیاں نے دیا جو دے شبد دیا شاعت گرو اے اندرکی میں پراپت ہو سکتا ہے شایب آکھ جنے کہیں جے اینہ گلہ نو پڑے بان پھر جے تو اندر اینہ چاہنا ہے خوبے سوئی پالمان دو گلہ تا فیصلہ کر لے یا تے اے فیصلہ کر لے رب میں تیرے توں بھی سیانا ہے کدے کوئی لہر سمندر تو بڑی ہو سکتی ہے کدے کوئی کرن سورج تو بڑی ہو سکتی ہے شایب کہنے پھر تو آپ داس پیٹا کا جانم کے جانے پوت جے تو سیانا نہیں ربتوں پھر اپنوں سلاحاں کیوں دنے کنہ چنگا ہوئے خوبے سوئی پالمان جو کوئی شراب کر رہے انہوں پڑی کر کے من لے انہوں چنگا کر کے من لے جو ہوا خوبت سو جانے پر اپنے کا حکم پشانے جڑا ایڈی بڑی کائنات نو چلا رہے ہے یاد رکھو او تیرے جتیاں سلاحاں ننی چلا رہے ہیں انتنا جا پہ کیا من منت تو جانی نہیں سکلا اوڑے من بچ کیڑی متانت ہے کیڑی بچار ہے کیڑے من بچ بچار ہے اپنا تاج ابمان منوازننی بھی اپنگتیاں کسی نناس سمجھ لگنا اپنا تاج ابمان جیڑا تو اپنا ہنکار بنائی بیٹھا ہے بنونا چاہی نو رابنو اپنا چاہی دا سینا پر تو ہنکار نو اپنا بنائی بیٹھا ہے اکل جیتا رکھو جے جڑی اپنی کی جو بے اوڈا نکا جا نقصان برداثت نہیں ہندا چوشی بندے نو کچھ بھی کہلو پر جدو دے ہنکار تے ٹھوکر مارو گے نا تو کڑ پے جاندہ ہے کیونکہ ہنکار اسی اپنا بڑا کے بڑا رکھے ہوئے ہیں شای باکتے نے کہندے پلیا ایک گل چیتا رکھ جے پرانی ہومیں تجی کرتا رام پشان کو نانک بو مکت نر اے من شاتی مان ہنکار اٹے نرنکار انا دو چیچاندہ کدے ملاپنی ہندہ جے ہنکار ہے تا تینوں نرنکار نہیں ملنا جے نرنکار نو ملنا چاہنا ہے تینوں ہنکار کڑ کی ہونا پائے گا اگلیاں پنگتیاں نہیں جی دین رین صدا گنگاؤ پورن اے ہی سواہو دین رین دین اتے رات صدای رابدی آگیا بچ تور اے گنگونا ہے بڑی چپ جو دیکھے سمجھو جے رابدی آگیا بچ تور کے اوڈا شکرانہ کرنا بھی میں نہیں تور دا داتیاں توں توڑ دیں اے دا نو پجن بندگی ہے شانو تاہورے پاس سے لیا ہویا ہے اچھیں سا اندر لے سا باہر کڑ سا امے کر سا امے کر اوپا لیا جو بچپن بچ سی گروہ نو پچھ کے دیکھ گروہ جی آکھ جن رام جپو جی ایسے ایسے تروپ رہلاد جپیو غر جیسے انہا نو سواسانل شمنہ کینے جسی ایسی جن رات دا ارچ ہے تیری رات بھی رب پیار بچ گزرے تیرا دن بھی گروہ جے پیار بچ گزرے اور دن اتے رات گروہ پیار بچ گزار کے پھر تو ایک گل آپ پہ اپنے اندروں کمیں سات گروہ ایرچ میری کوئی سیانپ نہیں ہے ایتے تیری رحمت ہے جیڑا تون تون سمرات اکات اگوچر جیو پینڈ تیری راس رحم تیری سکھ پایا سرا نانک کی ارداس تیری رحمت بچ سکھ ملد ہے اے میری کوئی گل نہیں پوراں اے ہی سواو تیری زندگی دا اثر بچ سوارت تیری زندگی دا اثر بچ منورت تیری زندگی دا اثر بچ مندل اے ہو سی تو رب دا شکرہ نہ کرنا سکھ لیندہ تو سی ساری میرے ناڑوں کتے جادہ پڑے دکھے سیانے برمانوں نیٹ دیارے کتھا سن دیو میں صرف دو شبد کہنے لگ گئے ایک اندہ کمپلیٹ ایک اندہ کمپلیٹ میں فیض بارے روکیسٹ کرنا میرے ناو ساری پال پڑے ہوئے ہوں شاہب کہنے زندگی پر کمپلیٹ ہی کر دا رہے ہیں کہ زندگی چھے اے بھی کیا بھی آج میں کمپلیٹ ہو گیا آج میں تیرا شکرہ نہ کرنا ہے جتن کچھے کمپلیٹ کرن دی بجائے کمپلیٹ ہو کے آ گیا گرو کڑ بینٹی کریں پورا پرب ارہ دیا پورا جاکا ناؤ نانک پورا پایا پورے کے گنگاؤ جو تیرے کوڑ ادھا دا کلے شکرہ نہ کر لے جو کوڑ نہیں ادھا ہی ادھا میں دہی جنے شاہب آکھ جنے کہنے تیری زندگی دا اصل بچ منور تھے سی کہ تیرے تو ایٹھے تک پہنچن دا شاہب گرو گرن شاہب کڑ بیٹھ کہ تیرے اندر لی ایرکھا تیرے اندر لی دبیش بیکارن کٹ دینگے ایک کی کر آس پیتر پیتر اندر اندر اپنے اکڈی آس رکھ میں بیکھنا ہے خطہ چا مدنیا پانیاں انگیاں میرے سامنے بیٹھے اندرینے کہ میں نوے کہی جانگے پائیسے با سیتا ایک گرو شاہب تو بینا کلے کسے اور پاسے پٹھ گئی نہیں اوپا لیا کسے لیکن تھے تو مدری آپ بھائی بیٹھا ہے پہ یہاں مدری نے تیرا کارو بیار چرا ہونا آں مدری نے تیرا دیر ہوگتا بنو نہیں ہے انہاں نے پرما بچ پیان ہوئے ہیں ایک گل یہ تیرا کہ دوجی چھوڑ کواٹڑی کواٹڑی یہ ہو اور ستہ راستہ نہیں ہے دوجی چھوڑ کواٹڑی ایک سسیوں چت لائے دوجی پاوی نان کا بین لڑندری جائے تیرا جنم برسا کر دینا مدرییاں پانیاں جے کام پورے اندے گرو تینوں کدے ککار نہ جندا گرو تینوں مدرییاں دے جاندا جڑے گرو نے تینوں ککار جتے لے ہو کام تیرا مدرییاں پانیاں نہیں بڑنا یاد رکھی تیرا کامتیں اوش لال چند نے ایک کوئی گل کئی سی نا پنجوکرا ساہ بڑے نے جلو چمکار دی جنگت لن لگا انہیں کوئی گل کئی سی ہو پادشاہ ہون میں نو جنگ نم لان بچ پیج تھپڑا دیکھے اج میرے گر بچ جنیوں نہیں ہے اج میرے گر بچ تیری پائی ہوئی کرپان ہے ہون میں لال چند نہیں یو دھاتی ہے ہون میں لال سنگ ہے ہون میں تیری خاتل لان مر کے اپنا آپا بار دیاں گا کرے پچھ کے بے کھونا نو تو حضور جی کرپا کردے نے کہنے لگے نرمل جاپ نام ہر ہر سب تو پویتر نام ہیں پرمی شردہ انہوں کوئی داگ نہیں لگنا راب دے نامنو کوئی داگ نہیں لگنا ساڑھے نامنو تا انیکا داگنے ارشی شپاؤن دی کوشش کرنے ہیں راب دے نامنو کھدے کوئی داگ نہیں لگیا اوڑا نام جاپا گر کے چرن کمل نمشکار نمشکار کر راج کے نمشکار کر ساتھ کر کے جانے ہو حالے تک بندے نو متھا بھی نہیں دیکھنا آیا کہ تے متھا ہی دیکھنا آجائے نا تیرا متھا دیکھنا بھی پروان ہو جائے گا سیب جی آکھ جی نے چرن کمل کی ہے گرو کا شبد گرو کی بانی گرو کے امرت بولا اگے اپنا سرچو کا تے گرو نے بینٹی کر میری مات بچ تسی اپنی مات ٹکا دیو ساتھ کر جی آنمشکار ہے پابجل اترے پار بکاران جیسا گرتوں پار ہو جائیں گا تیری پھٹکنہ ہی مک جائے گی دیوان ہار داتار میں وہ آسنی بھی پھر میں بینٹی کروں بھی کسی شبد نہ سمجھ لگن دیوان ہار داتان دین بڑا داتار اوکے بڑ اکوئی ہے پرمیشن رنکار انتنا پارا بار او دا انت پارا بار نہیں پائے جا سکلا اکوئی ہے جی تو آج بھی دیتا ریاں دے دارتے پڑکلا پھر دائنا منا تا تینو پتہ ہی موسیقی